اسلام علیکم نائند کلاس آج آپ کا فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس جو آپ کا تھا اس کی ایڈینٹیٹی ہے کہ اردو فکریں جو آپ کے اس میں یوز ہوں گے لاسٹ میں آپ کے گاہ گی اور گے کا یوز ہوں گا کیونکہ آپ کا فیوچر کا ٹینس ہے آنے والا وقت کا ٹینس ہے اس کے بعد یوز اوف ویل اینڈ شیل کا آپ کا اس میں یوز ہوتا ہے اور آئی اینڈ وی کے ساتھ آپ کا شیل لگتا ہے باقی ہی شی ایٹ اینڈ ای سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے ویل کا یوز ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کی کرونٹیشن میتھرڈ ہے کہ کیسے کنورٹ ہوگا آپ کے پیسی وائز میں ایکٹیف سے پیسیو میں کیسے کنورٹ ہوگا سب سے فرسٹ سٹیپ سبجیکٹ کنورٹس انٹو آبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کنورٹ انٹو سبجیکٹ نمبر تھری ہے تھرڈ فارم آف ورب is used نمبر فور use of will be and shall be تو will be and shall be as a helping verb آپ کے اس میں use ہوں گے نمبر فائیو ہے use of by last میں اپنے by کا use کرنا ہے جب آپ کا سنٹنس مکمل ہو جائے گا تو اب اس کی اگزیمپلز کی طرف چلتے ہیں تو کہتا ہے he will sell a house تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کے سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ کو نکال لے تو کام کرنے والا ہی ہے تو ہی آپ کا سبجیکٹ اس میں اور کام ہو رہا ہے ہاؤس پر تو یہ آپ کا آبجیکٹ بن جائے گا and sell آپ کا ورب ہے اس میں تو سب سے پہلے آبجیکٹ کو سبجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں دیکھیں جی a house will be ٹھیک ہے جی آپ کا will be یا shall be کا یوزن تو یہاں پہ a house will be sell یہ آپ کا ورب ہے اس کی تھرڈ فارم آپ لگائیں گے تو sold بن جائے گا sold by he کی آپ کی objective state بنتی ہے him تو یہاں پہ آپ نے him لگا دینا a house will be sold by him اسی طریقے سے question number two ہے example we shall not sing song تو we یہ آپ کا سبجیکٹ سونگ آپ کا آبجیکٹ ٹھیک ہے جی اور sing آپ کا اس میں ورب ہے تو سونگ سب سے پہلے song will be اچھا not لگا ہے تو آپ نے یہاں پہ لگا ہے will not be اب sing آپ کا ورب تھا تو اس کی تھرڈ فارم sung by we کی آپ کی objective state we our us تو اس طریقے سے آپ کا یہ سنٹینس مکمل ہو جائے گا اب ڈائیری آپ کی ہے پریکٹیس آپ نے کرنی ہے ایکسرسائز نمبر 3 کی گریمر کی بک کے پیج نمبر 479 پر یہ منشن ہے اس کی اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹیس کرنی ہے ڈیرکی ساتھا